بھارت پیش کش کی ہے لاغ ہیڈ کمپنی میں جو امریکہ کی ہے کہ ہم ایف سولہ کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ آپ کے ملکے متقل کرتے ہیں دیکھئے اس وقت امریکہ چونکہ اپنی بترین فلیٹیشن کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ وہ کچھ بھی آفر کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو اس علاقے میں ان کو چودری بنانا ہے اور چین کے خلاف استعمال کرنا ہے ہمارے خلاف تو بچارہ انڈیا استعمال ہو نہیں سکتا نا دو دفعہ تین دفعہ وہ کوشش کر چکا ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ جو یہ بات کی ہے انہوں نے تیارے خریدنے کی دو تجربات پہلے ہندوستان کر چکا ہے خاص طور سے جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ ہے ری پروڈکشن آف ری پروڈکشن کیا پروڈکشن آف میگ ٹونٹی وان تینوں دفعہ ان کے یہ بنائے ہوئے تیارے جو ہیں یہ اپریشن میں آپ کو اسی جگہ ویلکم ناظرین دور ہم بات کر رہے تھے بھارت میں ایک جنگی جنون کی جس کے لیے وہ جنگی تیارے خریدے جائے مکاری صاحب مک ٹونٹی وان کی بات کر رہے تھے یہ مک ٹونٹی وان ہوں نے وہاں مک ٹونٹی نائن نہیں سر کہ یہ ہتھیار کیوں خرید رہا ہے بھارت کبھی تو وہ جواز بناتا ہے کہ جی چین میں دکھا جائے گا ہڑپ کر جائے گا کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہم پر نیوکلر حملہ کر دے گا بہانے وہ بہت بناتے ہیں لیکن ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو جتنی دنیا کی قوتیں تھیں چاہے وہ چائنہ تھا چاہے وہ روس تھا چاہے وہ برطانیہ تھا فرانس تھا یا امریکہ تھا وہ ہمیشہ ایک چیز کو خیال میں رکھتے تھے مدینے در رکھتے تھے کہ کہیں بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے ساؤت ایشیا میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ کو اب یہ زیمت نہیں کرنا پڑ رہی یا وہ کرنا نہیں چاہتا یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں بیلنس آف پاور ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم تو آنکھیں بند کر کے جنونی انداز سے تیارے خریدنے یا اسلحہ خریدنے کے لیے نہیں جا رہے پچھلے تین سالوں میں بھارت نے اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ جمع کیا ہے اور کسی کے کان پر جو نہیں دنگتی میرے خیال سے یہ یونائٹی نیشنز میں لے جانے والا معاملہ ہے کہ اس ریجن میں ہندوستان کو اتنا پاور فل کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پروسیوں کو آنکھیں بھی دکھا سکے اور ڈرا بھی سکے سر بخاری صاحب انہوں نے انڈیا سے سخوئی بھی خریدا مک انتیس بھی خریدا اکتیس بھی خریدا آج انہیں اچانک یاد آیا کہ رہشیہ تیارہ نہیں چاہیے اب تو امریکل تیارہ چاہیے امریکہ والے وہاں کام یہی سوالے سے مجھے انڈیا پہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ محبت بطن ہیں انہوں نے دلی میں انڈرگراؤن ٹرین اور دوسری اوپر زمین پر ٹرین چلائی انہوں نے جرمنی سے سعودہ کیا اور کہا کہ آپ انڈیا میں پروٹیکشن یونٹ بنا کے دیں گے اور وہ بن گیا اب وہ اپنے لئے خوٹ ٹرینیں بنا رہے ہیں ہم ابھی تک چین سے لاہ لاکے چلائیں گے لاہور میں یہ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے اب وہ پھر اپنے لئے تیارہ کرید رہے ہیں تو ساتھ کہنے جی لاکہ ہم بنا کے بھی دو تاکہ ہم سیکھ سکیں شہابدین ہم جنگی تیاروں سے چلے گئے وہ میٹروز پر وہ تو نہیں وہ اپنے بطن ہی بات ہو رہی ہے گزارش یہ ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا اور پھر دوبارہ میں اپنی بات کو دور آ رہا ہوں ائر فورس انڈیا کا جو ہے اس کا کمانڈر نے کہا ہے اس کا جو چیف ہے اس نے کہا جی ہمیں تو چین سے اور پاکستان سے خطرہ ہے اس لئے ہم اپنی فضائی قوت جو ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں یہ مظلم ہے دھیائیوں پرانا ان کا سٹانس ہے اسی کو جواز بنا کے وہ ہمیشہ اسلے کی خریداری کے لئے جاتے ہیں میں پھر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے دفاع سے تو غافل نہیں ہیں تیارے خرید رہے ہیں اربوں ڈالر کے یہ مزاک ہے ان کی خریداری نہیں ہے رہا ہے وہ اربوں ڈالر کا اضافہ کر لیتا ہے اپنے ڈیفینس بجٹ میں کوئی نہ کوئی جھوٹا سچا پری ٹیکس بنا کے وہ ہمیں اس سے خیر کوئی غرض نہیں ہے یہ تو دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ایک جگہ اگر آپ بیلنس آف پاور کو اتنا ڈسٹرب کریں گے تو اس کے پوری ریجن میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سارپ کی باقی کنٹری ہیں جو ہیں چھے کنٹریز ہیں باقی ان میں بھی اپری ہنشنز ہیں بھارت کے اس طرح طاقتور بننے کی اس کو اتنا طاقتور بنانے سے دس دفعہ پہلے امریکہ کو سوچنا چاہیے ہم اس پروگرام کی وساطت سے تو شاید یہ میسیج نہ پچھا سکے لیکن ہماری قیادت کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور ان تمام فورنز پر اس کے حوالے سے بات کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں پریزیڈنٹ سے نہیں پینٹاگون سے یہ پلیسیاں پینٹاگون بناتا ہے فوجی معاملاجات تو اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور جس صدر کا آپ نے ذکر کیا وہ بدحواس آدمی ہے اس کے ساتھ تو اس کے ملک کے اپنے بیروکریٹ سب بات نہیں کرتے ہم ان سے بات کرنے کیا جائیں گے مہر سب چلے انڈیا کے تو آپ چھوڑا پہ رہے جی اب ہمیں تھوڑا سا فاصلے پہ چلتے ہیں اسرائیل بات وہی ہے ایک ہی جیسے بھائی بھائی ہیں بلکہ بھائی بھائی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے ابھی تو مجھے ایک اور تکلیف دے بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی پہلی مرتبہ تاریخ میں ائر انڈیا جو ہے وہ اپنی فلائٹ شروع کر رہے تلاویب کے لیے اور اس کا جو واحد سٹاپ آور ہے راستے میں وہ سعودی ریبیا ہے نہیں وہ گلر کے کہاں سے جائے گا سعودی ریبیا سعودی ریبیا نے ان کو وہ رائٹس دے دی ہیں لینڈنگ کے پہلی دفعہ انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے اور اس کے اوپر جتنا ہندوستانی اطرار رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے اور شرم سے جس طرح ہمارے سر چکے ہوئے ہیں اس کا بھی تصور نہیں ممکن وہ بہت ریلیکسیشن ہو رہی ہے بھارت کے لیے انڈیا میں بھی دبائی میں بھی ساروں میں وہ پاکستان پریٹی نہیں ہے انڈیا ہو گیا ہے بہل بغیر جب ایک اور چیز امریکہ نے اب یہ تسلیم تو کیا کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کے اندر جو آپس کی لڑائی ہے وہ مسئلہ ہے اس کے لیے یہ تسلیم کرنا ہی بڑی بات ہے شیاب الدین امریکن جو ہے ناقابل اعتبار لوگ بھی ہیں لیڈر بھی ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم نے اتنے ڈالر ضائع کر دیے وہاں اور پیسے ابھی تک ہمارے انہوں نے دینے مکروز ہیں وہ ہمارے انہیں شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے ان کی لیڈرشپ وقت کا تقاضی دیکھ کے کیا کیا پینترے بدلتی رہتی ہے اس سے تو ہم سب ہی واقف ہیں ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کو قومی مفاد کو سامنے رکھ کے ایسے فیصلے کرے کہ امریکنز کو ایک دفعہ یہ سمجھ آ جائے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ایک ڈیٹرمنٹ قوم ہے اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ملک سے سنسیر ہے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں بہاری صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس افغان جنگ میں ہمارا ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ سولہ سال میں اس نے ستر ارب ڈالر خرچ کیے ہیں افغان کو ایک ملک بنانے ایک فوج کھڑی کرنے میں ستر ارب ڈالر ہم تو پھر بھی اس سے پچاس ارب ڈالر کا زیادہ نقصان اٹھا چکے بہاری صاحب امریکیوں کیا فائدہ ہوئے دیکھئے سب کچھ امریکیوں کو پتا ہے ایک بدحواز شخص جو ہے امریکہ کا صدر بن گیا ہے اور ہماری ساری کی کرائی پر پانی پھر گیا اس لیے کہ وہ جا کے جھولی میں بیٹھ گیا ہندوستان کی لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب تک پاکستان کو ساتھ نہیں ملائیں گے آپ آپ چاہے اور دس ہزار ارب روپیہ خرچ کر لیں وہاں پر آپ کو نہ پذیرائی مل سکتی ہے افغانستان میں نہ آپ کو رسپیکٹیبل ایگزٹ مل سکتی ہے وہاں سے ہم آپ کی ضرورت ہیں یہ ریالائز جلد کر لے گی میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو امریکن لیڈرشپ اب آ رہی ہے وہاں سے واشنگٹن سے دوروں پر پاکستان کے وہ کہیں نہ کہیں یہ ریالائز کر رہی ہے کہ پاکستان کو انوائے کر کے پاکستان کو ریالائز کر رہی ہے اور سرور ٹرمپ کو کیسے منائیں گے وہ جو پاگر وہاں بیٹھا ہوا ہے قوم جب سے ٹرمپ صاحب نے حلب اٹھایا ہے سراپا احتجاج ہے ہر شہر میں ٹرمپ کے خلاف مزارے ہو رہے ہیں ہر نیا جو آفیس بیرر ہے اس کی حکومت کا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس لیے وہ ملک کیسے چلایا گیا اپنے مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی ہمیں تو یہ دعا کرنی ہے کہ امریکہ کا مزید خانہ غراب ہو کیوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہمارے بچے مروا دیئے ان کا بھی بیڑا گرک ہونا چاہیے میں یہ بدعا نہیں دے رہا یہ ہسٹری کا سبق ہے پچھلی سال جو لوڈ شیڈنگ کا حال تھا وہ یہ تھا کہ چھ ہزار میگا وارٹ شارٹیج تھی پورے نظام میں اور اسی وجہ سے بارہ بارہ گھنٹے شہروں میں اور اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گاؤں میں آج جو پکچر ہمارے سامنے ہے آپ نے خود بھی بیان کی ہے ابھی کہ اس وقت اٹھائی سو میگا وارٹ کا شارٹ فول ہے اور بہت سارے آئی پی پیز بند ہیں کچھ کمیشن ہونے والے ہیں کارخانے ایک کا تو پر سو افتتہ ہو رہا ہے شاید نیلم جلم کا تو سر نیلم جلم نہیں بجلی ہے ابھی آ رہا ہوں بات آپ نے درست کی ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کے روشنیاں واپس آ گئی ہیں اندھیرے دور ہو گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کی لانت خطب ہو گئی ہے ہمارے پاس سر پلس بجلی ہوگی ہم شاید ہندوستان کو بیچیں گے بھی پانچ سو میگا وارٹ یہ سارے نعرے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں چاہے وہ خاجہ عاصف تھے چاہے وہ عبد شیر علی تھے یا پرائیم مسٹر صاحب اور چیف مسٹر صاحب بزارتے خود تھے انہوں نے نویت تو ہمیں یہی سنائی تھی کہ بھائی صاحب اب کسی گھر کی بتی نہیں بجھے گی اب کسی گھر میں یعنی اجالہ ایسے محروم نہیں رہے گا لیکن یہ جو منظر نعما سامنے ہے یہ تو بڑی تکلیف دے صورتحال ہے کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ابھی تو اپریل میں گرمی پڑھنے کی ایک آغاز ہوا ہے جون جولائی اگست میں کیا ہوگا اگر یہ منظر نعما جالی ہے اگر یہ سارے فگرز آرٹیفیچل ہیں تو ہم کھڑے کہا ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار تیرہ میں ہم صرف پانچ سار میگا وارٹ پتلی پیدا کر رہے تھے